سعودی کی سرکار اپنے یہاں موجود پراشین مسجدوں کو بھی توڑ رہی ہے جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا عرب میں پراشین مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے سعودی کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کچھ ایسے فیصلے بھی لے رہے ہیں جس سے یہ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ وہاں اب اسلام سے الگ ہونا چاہتے ہیں ڈیزولف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ڈیزولف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سورج ڈھلنے پر وہ اپنا فاسٹ توڑتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد پھر پانی پیتے ہیں پورے دن بھوکیا پیسے رہتے ہیں شام کو وہ پانی پیتے ہیں اور اپنا فاسٹ توڑتے ہیں اس نے بول دیا کہ مسجدوں کے اندر یہ نہیں ہوگا کران فرنس محمد بن سلمان نے بول دیا کہ یہ چیز اب مسجدوں کے اندر نہیں ہوگی جس کو فاسٹ توڑنا گھر پہ جاؤ دونیشن منع کر دیئے مسجدوں میں وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اس کو خلاف لکی جارہے لیکن انہی کی اچھی چیزیں نہیں دکھا رہے کیا اگر ہم اسلام کے بات کریں تو اس میں صعودی عربی آ جاتا ہے ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں یہاں پر کوئی برا کام ہو رہا ہے تو اس کو اتنا نہیں کیا جاتا ہے تو منافق لوگ ہیں مومن اور منافق ہونا کوئی مشکل چیز نہیں ہے بہت کام آپ کو مومنین ملیں گے جب منافق نہیں ہوتا ہے بہت کام موسی منافق ہی ہوتا ہے یہ انٹرسٹ جو ہوتا ہے سود کو اس کو بھی دیفینڈ کر لیں گے یہ کوئی بھی کام دیفینڈ یہ اسی طرح یہ اپنے آپ کو باہر کے ملک میں رہنا بھی دیفینڈ کر لیں گے حالانکہ قرآن شریف میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے کہا کہ جہنم ہے بھارت کے اندر مطلب کہ زیادہ تر تو گلت کامی ہو رہے ہیں جیسے کہ بھارت سودیا کو الکوہل کی جو بوٹلز ہیں وہ سپلائی کا رہا ہے اور سودیا بھارت کو کا رہا ہے پاکستان میں بھی جو شراب ہے وہ مسلمانوں کے لیے علاو نہیں ہے لیکن آپ بارز میں جا کے لیکن 50% مسلم ہوتے ہیں وہاں پر تو وہاں باہر بھی جائیں گے ٹسکو پرگیرہ بھی ہے یہاں پر سب کچھ ہی ہے یہ جو چیزیں نون مسلم کے لیے رکھی جاتی ہے سپیشلی وہاں پر مسلم مسلم کی تداد ہی پای جاتی ہے دوستو آج سے کچھ سال پہلے تک کوئی ایکس مسلم کا نام بھی نہیں جانتا تھا اگر لوگ اسلام چھوڑتے تھے تو چھپ چھپ جاتے تھے اسلام کے اندر یہ ہے کہ آپ اسلام اپناتا سکتے اور چھوڑ نہیں سکتے اور جو چھوڑے گا اس کو مار دیا جاتا تھا یہ ان کے یہاں پر رول ہے لیکن آج اگر آپ تیزی چنرلز کھول کے دیکھ لیں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے ہزاروں ایکس مسلم آ چکے ہیں جو ڈیلی ہزاروں مسلمانوں کا اسلام چھوڑوا رہے ہیں اور آپ میری بات لکھ لیجئے دوستو یہ جو سعودی کا جو پرنس ہے نا عمد بن سلمان یہ بھی ایکس مسلم ہے یہ اپنے دیش سے دیرے دیرے مسلمانوں کا دعا بھی ختم کرے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اتنا پاورفول ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس سے کچھ پوچھ لیں اس نے حدیثیں ختم کر دی اس نے وہاں پہ ایسے ایسے چیزیں کر دی ہیں کہ ایک پوچھے ہی مت مسجدوں کے اندر سب کچھ بند کروا دیا مسجدوں کے اندر نماز کے بعد درازے بند کر دو کوئی اندر نہیں جائے گا کیونکہ وہاں بڑے گلت کام کرتے تھے مغلی اس کو سب پتا دا یہ دیرے 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 آپ دیکھ لیجئے مکہ کے اندر اگر جا رہے ہیں سنیاسی جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مکہ کے اندر منہ تھا کوئی نہیں جا سکتا کعبہ کے اندر نہیں جا سکتا آج دیکھ لیجئے آج سب کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر کئی چیزیں بہت کلت ہیں اور یہ اسی کو ٹھیک کرنے پر لگا ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر کی شروعات ہو چکی ہے آپ کے کیا بیچار رہے ہیں آپ نے یہاں موجود پراشین مسجدوں کو بھی توڑ رہی ہے جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا عرب میں پراشین مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے سعودی کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کچھ ایسے فیصلے بھی لے رہے ہیں جس سے یہ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ وہاں اب اسلام سے الگ ہونا چاہتے ہیں اور تو اور سعودی پرنس ہندو دھرمگرنط بھگوت گیتہ کے گیان سے پرہاویت ہو کر اپنے یہاں کے سکولوں میں بھگوت گیتہ کو انیواریا پاٹھیا کرم میں شامل کر دیا ہے اس کے علاوہ سعودی پرنس اپنے یہاں کچھ پراشین دھارمک ستھلوں کو توڑوا رہے ہیں سعودی عرب میں اب تک ہزاروں ایتحاسک دھارمک ستھل کو زمین دوج کیا جا چکا ہے چائنا سے لے کر ایران، اراک، اٹلی اور اب یہاں تک کی ایک کٹر مسلم دیش سعودی عرب بھی اسلام کا بیرودھی بنتا جا رہا ہے اسلام کو سائیڈ کر رہا سعودی عرب میں بلکہ اس کو توڑ کر اس پر ٹائلٹ کا نرمان کروایا جا رہا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب کئی کٹر اسلامی قانون بھی ختم کر رہا ہے اور اپنے یہاں کچھ ایسا قانون لاغو کر رہا ہے جو سبھی دھرموں کے لیے سمان ہو ایسے سوال اٹنا لازمی ہے کہ کیا سچ میں دنیا سے اسلام کا انتھ ہونے والا ہے اور کیا مسلم دیشوں میں سناتن دھرم کا ڈنکا بجنے والا ہے کیونکہ سعودی عرب سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں کے مسجدوں سے لاؤڈ سپیرک ہٹایا جا رہا ہے غیر مسلموں کو بھی مندر اور چرچ بنانے کی اجازت دی جا رہی ہے اور تو اور مکہ اور مدینہ کے دو پوتر شہر جسے مسلم حرمائن کے نام سے جانتے ہیں وہاں جو سعودی کر رہا ہے اسے سن کر کٹر مسلم ہل جائیں گے میکزین آف اسلامک موومنٹ کی مانے تو لالچ اور بہاوی کٹرٹا کے زہریلے مشرن نے اسلامک سمارکوں کو نشٹ کر دیا ہے جو کچھ ہی سمیں میں اسلامک سمردھی وراثت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے اب جیسے لیٹسٹ کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو سعودی عرب کا پرائی منسٹر بھی ہے کراؤن پرنس بھی ہے وہاں کا اس نے کیا لیٹسٹ رول اپنا نکالا ہے اس نے یہ رول نکالا ہے کہ بھائی دیکھو جو افتار ہے نا جس سے فاسٹ توڑتے ہیں مسلمان جب روزے رکھتے ہیں تو جب نماز کے بعد شام کو سورج ڈھلنے پر وہ اپنا فاسٹ توڑتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد پھر پانی پیتے ہیں پورے دن بھوکیا پیسے رہتے ہیں شام کو وہ پانی پیتے ہیں اور اپنا فاسٹ توڑتے ہیں اس نے بول دیا کہ مسجدوں کے اندر یہ نہیں ہوگا کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے بول دیا کہ یہ چیز اب مسجدوں کے اندر نہیں ہوگی جس کو فاسٹ توڑنا ہے گھر پہ جاؤ ڈونیشن منع کر دی ہے مسجدوں میں کہ مسجدوں سے کوئی ڈونیشن نہیں لے گا جیسے بکسے لگ رہے تھے چھوٹے چھوٹے اتنے بڑے بڑے بکسے کہ جاؤ اس میں پیسہ ڈالو اس کاؤس کیلئے اس کاؤس کیلئے کہا وہ بھی آپ کو منع ہے اس نے کئی جگہ لاؤڈ سپیکر کا ایک ڈیسیبل سیٹ کر دیا کہ ایسا نہیں کہ آپ پورا وہاں پہ چیک چیک کے سب کو بلا رہے اور ڈسٹ اپ کر رہے اس نے خود بند کر دیا اس نے ایک دو اور چیزیں کری ہیں اس نے حدیث بہن کر دی کئی سارا زہر جو ہے ریڈیکل اسلامسٹ کے بیچ میں وہ حدیث ہے یہ پورا گزوائے ہند وزوائے ہند کہاں سے آتا ہے کہ ہندوؤں کو مار دیں گے قرآن میں تھوڑنا لکھا ہندوؤں کو مار دیں گے یہ سارے کے سارے حدیث ہیں دوستوں یہ ہے صحیح البخاری ایک کتاب ہے صحیح البخاری آپ صحیح البخاری پڑھئے میرے پاس تو پڑھی ہے صحیح البخاری اور صحیح البخاری کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہودیوں کو مارو اس کو یہ پورے جو مارکارٹ کی چیزیں ہیں اس میں سے زیادہ تر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کے اندر وائلنٹ ورسز نہیں ہے میں یہ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں قرآن کے اندر بھی وائلنٹ ورسز ہیں لیکن یہ جو باقی جو اس میں اوپر سے وہ دھنیا اور مرچ اور جس کو کہتے ہیں آدرک ودرک جو گارنشنگ کرتے ہیں یہ سب صحیح البخاری والی چیز ہے اس نے کیا ہوا کہ اس نے صحیح البخاری بین کر دی سعودی ارابیہ تیل کے پیسے سے جہاد فرنڈ کرتا تو اس نے سب بند کرتی ہے اس نے بولا مارو گولے کوئی جہاد فرنڈ نہیں ہوگا انسان کے بچے بنو سب لوگ اپنا پیسہ ویسا کماؤ کیونکہ ایک دن تیل ختم ہونے والا ہے اور جس دن تیل ختم ہوگا یہ ساری کی ساری جو ہیکڑی ہے نا سب نکل جائے گی گولڈن رولز رویس سے واپس اونٹ کی اوپر آ جاؤ گے ایک جھٹکے میں جس دن پیسہ ختم گا